وہاں پہ جو حالات ہیں ہم سب ان حالات کو لے کے پریشان ہیں ساٹھ اکٹوبر کو ایک سال ہو جائے گا جبکہ اسرائیل کے طرف سے غازہ پہ فلسطین پہ حملے شروع ہوئے ہم نے پہلے دن سے یہ مانگ کی دنیا کی بڑے طاقتوں سے اپنے مرکزی حکومت سے وزیراعظم سے کہ مہربانی کر کے اپنا اثر اسوک استعمال کر کے جو بے گناہوں کو وہاں پہ مارا جا رہا ہے جو قتل گارت کا سلسلہ چل رہا ہے اس کو روکیں آج وہاں پہ جنگ کے بادل نظر آ رہے ہیں ہم دنیا کی طاقتوں سے دوبارہ مانگ کریں گے کہ مہربانی کر کے اسرائیل پہ اپنا اثر اسوک استعمال کر کے وہاں کی بمباری روکیں چاہے وہ گازہ میں ہو پورے فلسطین میں ہو چاہے وہ سیریا میں ہو لیبنان میں ہو جہاں جہاں یہ بمباری چل رہی ہے ان طاقتوں کو اپنا اثر اسوک استعمال کر کے اس پہ روک لگانا چاہیے مجھے انہار اکتدار سے باہر رہے اب دس سال ہو گئے ذرا شیخ رشید صاحب کیونکہ میں انجنئر آپ ان کو بلاتا نہیں ہوں ڈپلومہ کیا ہے ذرا بتائیں وہ گریفتار کب ہوئے گریفتار ہوئے وہ دوہزار انیس میں جب ہم سب بنتے ان کے خلاف گوائی کس نے دی آج اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے مانیں کہ ان کو غلط الزام میں گریفتار کیا ہے ان کے خلاف جو سٹار وٹنس ہے جو کی جو گوائی جس نے دی کہا کہ میں نے انجنئر میں نے رشید کو لفافہ پگڑتے ہوئے دیکھا ہے وہ کون ہے جو آج اس کا ترجمان عالی ہے کیا یہ وہی بندہ نہیں ہے جس نے رشید کے خلاف گوائی دی اب کیا مجبوری ہے نا جس بندے نے آپ کے خلاف گوائی دی اسی بندے کو آپ اپنے تنظیم کا ترجمان عالی بناتے ہو کہیں نہ کہیں تو جیسے میں نے اپنی تقرید میں کہا اب دال میں کچھ کالا ہے ہی ہے امید تو ہے لیکن انتظامیہ کے طرف سے کہیں دخل دینے کی بھی جو ہے شکایتیں آ رہی ہیں اور جیسے چودری صاحب نے اپنی تقریر میں واضح طور کہا دیکھنے آپ ہم کسی افسر سے یہ امید نہیں کرتے ہیں کہ وہ امید میں ہماری مدد کریں اللہ کے فضل سے ہماری تنظیم میں اتنی طاقت ہے کہ ہم افسروں کے بنا الیکشن لڑ سکتے ہیں لیکن وہ افسر جو دوسروں کی یہاں الیکشن میں مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن افسروں کو یہاں بھیجا گیا ہے الیکشن سے ایک دن پہلے یہاں پہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے وہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں کیا ایکسپیکٹیشن ہے نیشنل کانفرنس کتنے سیٹ لیکی جن کشمیل میں انشاءاللہ آٹھ اکٹوبر کے بعد نتیجے آئیں گے اور یہاں پہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی حکومت ہوگی